نورین شام نہیں گئی گل ادم جماعت الہرار کی ترجمان احسان اللہ احسان نے خود کو سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا دی جائے اس پی آر میجر جنرل عاصف غفور کہتے ہیں سرحت بار بیٹھی قیادت بھی جانتی ہے کہ پاکستان کے حالات اب پہلے جیسے نہیں رد الفساد میں چھے لاکھ بائیس ہزار چھے سو اکیان میں ہتھیار پکڑے پنجاب میں دو بڑے آپریشنز میں سیکرو مشتبہ افراد حراست ملی عمران خان کی آر میچیف سے ملاقات ملکی بہتری کے لیے تھی پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصف غفور کہتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ڈان لیگز اب فیصلہ جلد آئے گا اتفاق والی بات نہیں ہے ڈان لیگز کے حوالے سے وزیر داخلہ بتائیں گے نورین پڑھائی میں اچھی تھی بہت سادہ تھی سوشل میڈیا دائش کا سب سے کارا مدھتیا رومر لڑکے اور لڑکیاں آسان شکا شدد پسند تنظیم کا فوکس پڑے لکھے نوجوان مختلف ملکوں کے تیسے دار سے زائد نوجوان سوشل میڈیا سے متاثر ہو کر دائش میں شامل ہو چکے شدد پسند تنظیم کا آئی ٹی پروپاگینڈا ونگ سوشل میڈیا انتظامیہ بند کہنے میں بری طرح ناکام مردان یونیورسٹی کے طالب علم عبداللہ نے اپنی اور مشال پر لگنے والے تمام الزمات مسترد کر دی یہ کہا مشال پکا مسلمان تھا مجھ پر دباؤ جالا گیا کہ مشال کے بارے میں توہین مذہب کی بات کروں عبداللہ کا عدالتی بیان دو کمروں کے دروازے توڑے گئے تیم گولیاں چلائیں مردان یونیورسٹی واقعے کے انشاہید ہوسٹل وارڈن کا کہنا ہے کہ دوسرے فلور پر پہنچا تو مشال زخمی بڑا تھا آئی جی خبر پوتنخواہ کہتے ہیں تفتیش درست سمت میں جا رہی ہے کہ اس سے مزید دس ملزن گرفتار مشال کی جالی فیس بک اکاؤنٹ کے حوالے سے بھی تحقیقات کا فیصلہ سن رینجرز ایک سال تک پولیس کو بیک سپورٹ کرنے کی پابند کسی بھی جگہ جرائن پیشہ ناصر کے خلاف کاروائی کر سکتی ہے محکمہ داخلہ سن کا کہنا ہے کہ رینجرز آرٹکل 147 کے تحت اختیارات بھرپور طریقے سے استعمال کر سکتی ہے گوینس سن کا کہنا ہے کہ چاہتے ہیں کہ رینجرز کراچی میں اہم قیدار ادا کرتی رہے گرمی کا تڑکا بزلی کا جھٹکا ہر شہری تڑکا لاہور سے کراچی تک شدید گرمی کی لہر اب تک سال کا گرم ترین دن لارکانہ میں درجہ حرارت 48 اور لاہور میں 43 ڈگری سینٹی گریٹ کو چھو گیا بزلی کا شارٹ فال 5900 میگا والٹ ہو گیا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے مشکلات مزید بڑھا دی سپریم گوٹ نے اورنج لائنگ پروجیکٹ کے اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا بکیل نیس پاک نے بتایا کہ حکومت نے تاریخی ورسے کی حفاظت کے لیے ساٹھ کروڑ روپے رکھے ہوئے ہیں عدالت نے ریمانکس دیئے کہ مختص کردہ رقم مونگ پھلی کے دانے کے برابر ہے ہمیں وہ بھی پتا ہے جو ان کتابوں میں نہیں جانتے ہیں لاہور میں کتنی سیٹے ہیں جسٹس عظمت سعید کے ریمانکس ملاول بھٹو زرداری کی لاہور میں بینظیر بھٹو ادمی میلے میں شرکت پیپلز پارٹی کے چیئرمن کا کہنا ہے کہ ایسا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جہاں انسانیت اور برداشت ہمارا کلچر ہو لاہور کی رگوں میں فن، ثقافت اور تاریخ رچے بسے ہوئے ہیں وزیراعظم نواز شریف سے امریکی مشیر سلامتی میٹ ماسٹر کی ملاقات پاک افغان سرحدی امور اور پاکستان امریکہ تعلقات پر بات چیف وزیراعظم کہتے ہیں ٹرم کے مسئلہ کشمیر کے حل میں کردار ادا کرنے کے بیان کا خرم اکتم کرتے ہیں بھارت سمیت تمام ہمسائیوں کے ساتھ پر اہم تعلقات کے ایک خواہاں ہیں اور پیارا پیارا پاکستان رنگ کے کنگز بنے نانی جنیوز کے مہمان پاکستان آنے کے توجبہ بہت اچھا رہا بہت پیار ملا ریسلنگ کے پرموٹ کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل ریسلر پاکستانی نیجاد بادشاہ پہلوان خان اور نائنٹی ٹو نائنٹی آئرن کی بات چیف